آج ہم آپ کو ہندی فلم انڈسٹری کے مہان ایکٹر رحمان کی انسنی کہانی سنانے جا رہے ہیں آج یعنی 23 جون کو رحمان کی 101ویں برت انیورسری ہے رحمان پیار کی جیت بڑی بہن پردیس پیاسا اور ایسی ہی کچھ مہان فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں 1940 سے 1970 کے دشک تک رحمان نے کئی بولیوٹ فلموں میں کام کیا ان کے چہرے کی معصومیت اور آواز کے لوگ دیوانے تھے رحمان پاکستان کی ایک روائل پشتون فیملی سے تھے اور کافی پڑھے لکھے بھی تھے رحمان کی انڈین ائر فورس میں نوکری لگ گئی تھی لیکن ان کے ایکٹنگ کے جنون کے چلتے انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور بومبے آ کر ایکٹر بن گئے انہیں پہلی فلم ملنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے دراصل ایک دن ڈیریکٹر کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو پشتونی پگڑی باندھ سکے رحمان پشتون تھے تو انہیں اس کا فائدہ مل گیا پھر کیا تھا رحمان کو پگڑی باندھنے کے ساتھ ان کا پہلا رول بھی مل گیا اور اسی کے ساتھ ان کے کریئر کی شروعات ہو گئی رحمان کا جس وقت جن ہوا اس وقت بھارت میں بریٹیشرز کی حکومت تھی اور انہی دنوں ایک روائل پشتون فیملی میں تیز جون انس سو اکیس کو رحمان کھان کا جن ہوا لاہور میں جن میں رحمان دیش کے آزاد ہونے پر بھارت میں آ کر بس گئے وہ پڑھائی میں شروع سے ہی کافی اچھے تھے سو جبلپور کے رابرٹسن کالیج سے پڑھائی کرنے کے بعد وہ انڈین ائر فورس کی ٹریننگ لے کر انڈین ائر فورس میں شامل ہو گئے یہاں رحمان کی پائلٹ کے طور پر نوکری بھی لگ گئی رحمان کا من ائر فورس میں تو لگتا نہیں تھا کیونکہ انہیں اپنی قد کارٹھی اور بلند آواز ایک ایکٹر ہونے کا احساس کراتی تھی پھر کیا تھا رحمان نے ائر فورس کی نوکری چھوڑ دی اور بومبے یعنی جو آج ممبئی ہے اس کی طرف رخ کر لیا یہاں آ کر وہ ڈریکٹر اور رائٹر وشرام بیڑے کر کے ساتھ رہے اور انہی کے ساتھ تھرڈ اسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر کام کرنے لگے پھر آیا وہ دن جس دن رحمان کی قسمت پلٹ گئی دراصل ایک دن وشرام بیڑے کر کو اپنی فلم کے لیے ایک ایسے وقتی کی تلاش تھی جو پشتونی پگڑی باندھنا جانتا ہو بس پھر کیا تھا رحمان دیکھتے تو اچھے تھے ہی اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ پشتونی بھی ہیں ان کی آواز بھی اچھی تھی اور اسی کے چلتے یہ پشتونی پگڑی کے چکر میں ان کی جھولی میں آ گیا ان کا پہلا رول کام کے دوران ہی رحمان کی ملاقات گرودت سے ہو گئی ایسے میں وہ ان کی ٹیم سے جڑ گئے اور کئی بہترین فلمیں بنائیں جن میں 1948 میں آئی پیار کی جیت 1949 میں آئی بڑی بہن 1950 میں آئی پردیس 1960 میں آئی چودہویں کا چاند اور 1962 میں صاحب بی بی اور گلام جیسی بہترین فلمیں شامل ہیں رحمان کی لیڈ ایکٹر کے طور پر پیار کی جیت اور بڑی بہن یہ دونوں ہی فلمیں بہت ہٹ رہیں ان دونوں ہی فلموں میں رحمان ایکٹریس سوریہ کے ساتھ نظر آئے تھے ایسے میں شوٹنگ کے دوران ہی رحمان کو سوریہ سے پیار ہو گیا رحمان سوریہ سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے پر سوریہ اپنا دل پہلے سے ہی دیوانند کو دے چکی تھی جس کے چلتے دونوں کی شادی نہیں ہو پائی سوریہ کے ساتھ فلم پیار کی جیت کا ان کا ایک گانہ ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے ایک یہاں گرا ایک وہاں گرا یہ کافی پسند کیا جاتا ہے بعد میں رحمان نے مدوالہ کے ساتھ فلم پارس اور پردیس میں بھی کام کیا اور دونوں ہی فلمیں ہٹ ثابت ہوئیں رحمان کی زیادہ تر فیملی بھڑوارے کے بعد پاکستان میں رہی لیکن رحمان اپنے پریوار کے ساتھ بھارت آ گئے ان کے بھانجے فیدل رحمان پاکستان کے بہترین ایکٹر ہیں ان کے دوسرے بھانجے فسی اور رحمان پاکستان میں کلاسیکل ٹانسر ہیں ان کے بھتیجے ماسود اور رحمان پاکستان کے فیمس سینیمیٹو گریفر ہیں رحمان کو ان کی آواز کے لیے جانا جاتا تھا ان کی بلند آواز ان کے ہونے کا احساس کرا دیتی تھی نائنٹین سیونٹی سیون تک انہیں تین ہارٹ اٹیک آ چکے تھے لیکن پھر بھی ان کا ہنسلہ برقرار تھا جو کینسر نے توڑ دیا دراصل رحمان شراب پینے کے عادی تھے جس کی وجہ سے انہیں گلے کا کینسر ہو گیا اور ان کی جادوی آواز چلی گئی رحمان نے لمبی بیماری سے جوجنے کے بعد نائنٹین ایٹی فور میں اس دنیا کو الودا کہہ دیا لیکن ان کے چہانے والوں کو ملال یہ رہا کہ ان کے آخری وقت میں ان کے موں سے ایک شب تک نہ نکلا تو ایسے تھے رحمان اگر آگے بھی آپ اسی طرح کی روچک جانکاری بھرے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہاں اس چینل کا بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو پوسٹ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک جل پہنچ جائے